سندھی عدب جی دنیا میں بھلی کار دوستو شامل کیوں تھا ناویل عشق جا چالیے اصول حصو پنجویوں علاؤ الدین کونیا فیبروری سن بارہ سو چھائے تالی عیسوی بابا کھاں کیمیا جو ہتھ گھرن لائے گزل ٹرن ہفتن کھاں صحیح موقع جے انتظار میں عدت رجو شکار ہوس پانجے کھالن میں سانس کیترائی کلا کے گالائیں دے گزاریا ہوا ساگے جملے کے وری وری تھائے گالائیں پانجی گال کے سٹھے نمونے بیان کرنے جی گولہ میں ہوس مپانوٹ سندن ہر ممکن اعتراض لائے جواب تیار کرے رکھے ہو جاکریں ہونا چاہو تھے کیمیا ایمان بھاو بھین وانگورائیوں تماکیس یاد دیاریں دوستہ اسان جو رت جو رشتو نائیں یہ خبر ہوں دے تھے مجھو پیپ کیمیا ساں کیتری محبت کرے تھو ماں ایو چونہ لائے سوچے ویٹھو ہوس تھے جے کریں ہونا اسان جی شادی کرائی تھے پوری زندگی اسان ساں گدو رہی سکے تھی کھیس بیوک کنا نون یونو پاندو مو پانجے ذہن میں ہر گال ٹھائے رکھی ہوئی بس مو کے او وقت نمپائے ملیو جہ میں ماں بابا ساں اکیلے میں گلائے سگاں ماں دوستن سا ملن لائے گھرہ کھاں باہر ونی رہو ہوس جنہیں دروازوے جو کھڑکو بودھم آئے بابا کے دروازے ماں ایندے رٹھم سندس ہتھن میں باب بوتلوں ہوئیوں ماں حیران تھی رہو اس بابا تمہاں جی ہتھا میں چھا آئی مو پوچھو او ہی مجھے بھی بگیر کے شرمنت گیا جے ورانے ہو ہی شراب آئے مجھا پھٹ رہے چھا واقعی چھا عظیم مولانا ہانے یو بنجی بھی آئے مو تاجب ماں چاہیو ایک پوڑوں مانوں شراب آتے لہی پایو پانجی زبان دس مجھے پویاں ایک رنجی دا آواز آئے ہو وہ شمس ہو مجھے موہ تے ایک نظر وجھن خان پوئے ہونا چاہیو پانجی پیو ساں گلہن جو کو طریقوں نائیں موہی کھیس میک خانے ونیاں لائے چاہیو ہو یو بودی موکہ کا حیرت چھو نہ تھی ماں تنزہ کرن بنا رہی نہ سکیوز جگنہ شمس مجھے لبزن ساں چڑیو بھی ہوتا ہے انہ اڑھو کچھ ظاہر نکیو علاو دین اسی انہ بابت گلہ سکوں تھا انہ آرام ساں چاہیو یو ہی تے جگنہ توں پانجی کاور ختم نہ تو کریں تے پانجی کھیالکے میں سارے شد ہوئے ہونے پانجو کندو پاسی رو کریں موکہ چاہیو تھا موکہ پانجی دل نرم کرنی پاہن دی یو بھی اصولاں ماں ایک اصول آئے ہونا چاہیو لیکنہ توں پانجی عقیدے کے مضبوط کرن چاہیو تھا توں پانجی عقیدے کے پتھر جیاں سکت کرن لائے توں پانجی دل کے اترو نرم تھین جی ضرورت آئے جترو ایک کھمب کہیں بیماری ہاتھ سے نقصان یا خوف جے ذریعے کہیں نہ کہیں طریقے اصان سبنی کے اڑن معاملن ماں گزرنوں ہندو آئے جکہ اصان کے یہ سکھارین دا آئین تے خودگرزی این بیانتے تنقید دکھاں کییں بچ جے این رحم دل این بڑی دل جو مالک کییں تھے جے ہوئے اصامہ کجھ سبک حاصل کن تھا این موت دل تھین جی کوشش کن تھا جدہیں دبیا انیا سخت این اگے کھاں اگرا تھین دا ونن حق جے ویجو منن جو صرف یہ رستو آئے تے پانجی دل کھے وڈو کھےو تجین یا سجی انسانیت کے پان میں سمھوئے پوئے بھی منجس محبت لائے جگہ ہوجے تو اصان کھاں پرے رہو مون چھےو ماں کھیں شرابی درویش جا حکم نتو منیاں پانجے پیوانگو نایاں اللہ او دین تو کھے شرم بچے مجھو پیو کھاور جی پیو موہک گھڑی پشتا جی لہر محسوس گئی پر ہانے گھڑی دیل تھی وئی ہوئی کافی ناراض کیوں تیکی ماں ختم کر چکو اس سیکے بورڈ جیاں واپس اچھی وئیوں جیاں تو چاہو انہ تے مونکہ کو شک نائے تا تو مونکہ نفرت کریں تو شمس اعلان کرے ہو اور مونکہ نتو لگے تا تو پانجے بیساں پیار کرن چھدے دنو آئے اکہ منٹل آئے بھی نہیں توکہ نتو لگے تا توں کھس دکھائے رہو آئیں توکہ نتو لگے توں اصان جو زندگیوں تباہ کرے رہو آئیں مون واپس رڑ گئی اونہ وقتی مونجو بیو اوچتو اگیاں آئے ہو سندس وات پکوڑیل ہو سندس ساجو حت پیشانی کھا ماتھے اتھیل ہو مون سوچو مونکہ تفہن وارو آئے پر جدہ ہنے اینے نکے ہو جدہ ہو اینے نکرے سکی ہو ماہ ودی کے بیچین تھی بیوز تو مونجو کند جھکائے چھدیو آئے مونجو بیو موڈا رسن بنا چھے ہو مونجو اکیوں لڑکن ساں بھرجی آئیوں ماہ پویتے مڑیستے کیمیا سامنگ نظر آئی وہ کتری دیر کھاں کندتے بیٹھی اساں کے ڈرینل نظرن ساں رسی رہی ہوئی انہو وہ جھڑو کتری میاں لکھاں بیٹھے بودھو جہن شوکریہ ساں ماہ شادی کرن چاہیاں تھو انہ جاگیاں پانجے بیجے تھاں بے زدی مونجو پیٹا میں ماندھان مچائی مجھے وات کے زہر کرشدیو مونیاں بھائیو جن کمرو مجھے چودھاری فری رہ ہوجے آئیں جان رہی پاندھو بدھی کا اتے بینجے کابل نہ ہوس مون پانجو کوٹ جھلیو شمس کے پاسے تے دھکے گھر کھاں باہر نکری آئس کیمیا کھاں پرے انہن سبنی کھاں پرے شمس گونیاں فیبروری سن بارہ سو شاید تالی اسوی پھوٹلوں اساں بینجے وچہ میں بیٹھی ہوئیوں گرم مٹی جی خوشپوں جھنگلی بوٹا این تیز ناسی انگورن جی خوشپوں ساں بھریل اللہ او دین جے ونینہ کھاں پوئے رومی اترو گمگین ہو جو کچھ دیر گالہ ہی نہ سکیو ہوئے ماں باہر برفسان ڈھکے لہاتے میں نکری آیا سیں یہ ایک سرد ترین فیبروری ہوئی جہ میں ہوا سکتی سانگد انہوں کی ماتھینی بھی ہوئی اُتے بھی اسی ہلندر گکرن کے ڈسن لگا سیں انہاں دنیاں کے بدھن لگا سیں جگہ آسان کے خاموشی کھاں سوابیو کچھ نہ تھی دائی سکی ہوا آسان لائے پرے کین جنگل ماں ایک موتر آئے موشکی جھوٹو کھنی آئی ایک گھڑی علائے موکہ یقین تھیو تا اسی بھائی بھلائی علائے ای شہر چھ دن چھائیں تھا بوئی مو انہاں ماں ایک بوتل کھائیں ماں گلاب جے ونہ ہٹھاں گوڈن بھر ویٹس جے کو برفا میں چھنی کنڈا تھی ویو ہو اے مو انہاں جے ہیٹھاں واری زمین میں شراب اوتلن شروع کیو رومیاں جے چہرے تھے ادھ پر سوچ اے ادھ پر جوش مرک فہل جی بھائی اجب میں وجھندے ہو ریاں ہو ریاں چھنیل گلاب جو ون جاندار تھن لگو سندس چھوڑو انسانی چمڑی جیاں نرم تھن لگو اسان جے اکھیاں نگیاں انہاں ونہ میں ایک گلاب پیدا تھیو جی اے ماں شراب اوتیندو ویس وہ گلاب پیارو ہلکو نارنگی رنگ زہر کندو بھیو پوئی مو بی بوتل کھئیں اے ساگی ترہ اوتیندو ویس گلاب جو ہلکو نارنگی رنگ کھلیل کرمزی رنگ میں بدل جی زندگی سان چمکن لگو آنے بوتل میں بس ایک گلاس ونی بچو ہو مو انہاں کے گلاس میں اوتے انہاں جو ادھ پیتو اے بچل ادھ رومیاں کے پیان لائے دنم انہاں دکندر ہتن ساں گلاس وڑتو شفقت اے دھیرج ساں مسکرائیں دے انہاں مانو ہیں جہاں کریں شراب کی حد بھی نلاتو ہو مذہبی قائدہ اے احکام اہم انہاں چاہو پر ایا بنا اطراز روکتام میں نب دل جن گھر جے یہ انہاں یقین ساں تجھو دن الجام ماں اجو پیاں پیو پوری دل ساں یقین گندے تھے عشق جے نشے خامتے کہا بھی پرحزگاری نائیں دین رومیاں گلاس وٹی پانج چپن تا یان دو مو خان سفرے زمین تے ہارے چھ دیو رد تجھے فرن وانگر شراب برفتے ہار جی بیو یو نپی جنہیں آزمائش جی ودی کا ضرورت نجاتم تکہ اس چیم جگر مونکھے یو شراب پیانو نہ ہوئی تا پوئے توں مونکھے میک خانے چھو موکلیو رومیاں پچھو سنس آواز میں کا حیران کی نہ ہوئی توکہ خبر آئے تا چھو مونک چھو مسکران لگس روحانی نشون ماں اصل میں اسان جی آگاہی جو کامل ہون آئے نا کی کن خاص پیلون تے گورو فکر کان آئے اصول نمبر بٹریوں خدا این بندے جے وچہ میں کا شئے نتیہ چی سکے نا امام بادری ربی یا مذہب این اخلا کے آج جا بیا محافظ روحانی رہبر نئی توان جو عقیدو کا شئے نا پانجی خوبین اصول انتے یقین رکھو پرکنے کا شئے بین تے نتا فیو جکرے توان جو دلیوں ٹوڑین دا رہو آئے مذہبی فرائز بھی سر انجام دین دا رہو تھا یہ کہیں بھی کم جا نہ ہوں تھا ہر قسم جی بد پرستی کھاں پرے رہو یا توان جو فکر کے ختم کرے دی خدا اے صرف خدا کے پانجو رہنما بنجن دیو سچ سکھو مجھا دوست پرکھیال کرے ہوتا پانجی سچائن کھاں منافقی نہ سکھ جو مرومیا جی شخصیت کے ہمیشہ سارایو سندس فیازی انکھٹ آئیں گیر معمولی ہوئی جہن جی مجھ زندگیہ میں گھٹا ہی ہوئی پر اجمون جی نظر میں سندس قدر بہت ودی ویو یہ دنیا امیر معروف آئیں طاقتور مانن سام بھرپور آئیں او جیترو کے شہ کے حاصل کندہ ویند آئیں او تروی انہا شہ جی طلب منجن ودی ویندی آئیں لالچیں حریز اوے پانجی مال ملکیت کے پانجو قبلو بنایا شدید آئیں سندس نظروں انہان تے ہون دیو آئیں انہا کھاں ناواقف ہون دا آئیں تا جن شہ جی طلب رکھن دا انہا جا گلام تھی وی آئیں یہ ایک عام طریقہ آئیں یہ ہمیشہ تیندو رہو آئیں پر یہ اترو انلہ بھائیں جیترو یاکوت ایک ایڑو مانوں جن پانجی زندگی پھائے چلی ہو جے وٹسون شہرت این اکتیار سب اگئی موجود ہو جن اوچتو اوچتو کے باطنی سفر لائے سجی ملکیتا ہتھ دھوئی پانجی عزت کے خطرے میں وجھی ایڑو سفر جنہ کوئی نبودھائے سکے تا کتھے یا کییں ختم تھی دو رومی وہ انلب یاکوت اکی کا اے خدا چاہے تو تا ایسا نیک ہے ساب صدا ہو جوں مون چاہے این ہو چاہے تو تا خیس جاتو بنی رومی ہے نرمیہ سا ودھی کر چاہے او چاہے تو تا ایسا خیس پانجی زاد جی ہر ریشے سا سنیا نو اونا کرے بے ہوش این وائڈو ہونکھا سجاگ این باخبر رہن بہتر آئی ماں متفقوس جیسی تائیں اوندھائی این سیو نتے وائو اسین پانجی وچمیں گاڑی گلاب جی گلسان گدو ویٹھا رہا سن شام جی تھدھٹ کا مٹھی این تازی سگند ہوئی عشق جی جام اسان جی مطن کے ہو رہاں ہو رہاں فیرائیو آئی مونکھے خوشی ہیں تشکر سان یہ ادراک تھو تا ہوا میں ودھی کا مایوسی جی سرگوشی نہ ہوئی ایلا نارت ایمٹن چووی جون سن بیہزار اٹھ ایسوی بی بی شہر میں تھائی لینڈ جو ہک نو ریسٹورنٹ کھلیو آئے ڈیویڈ جیو چون تھا سٹھو آئے چون صرف پانبائی اجرات اتے ہلوں وہ پانجو موٹس سانگد رات جی مانی تے ونن بلکل نپئی چائے پر ڈیویڈ ایترو زور بھریو جو وہ انکار نہ کرے سکی سلور مون اکڑو ننڈڑو ریسٹورنٹو جے میں خوبصورت بطیوں جمڑے جا کھانا کارا رومال بھتن تے کترائی شیشا لگل ہوا جن ماں گراک پانجو اکس جسی یو سمجھن لگیتا ہے وہ پانجو پان سانگد مانی کھائی رہوائی علاقے گیر حضر رہن میں وقت نہ لگو یو ریسٹورنٹ جے کرے نہ ہو سندس موٹس جے کرے ہو وہ ڈیویڈ جی اکھن میں گیر معمولی جمک رسی چکی ہوئی کا گال ضرور ہوئی فکر من بلکہ پریشان پہ لگو علاقے جنگال پریشان کیو وہ ڈیویڈ جو بیٹے دفعہ ہپ گن ہو علاقے خبر ہوئی تے ڈیویڈ جنہیں پریشان ہوں دو آئے تے ہپ کی گل ہیں دو آئے جوان پیشہ گیر عورت صحقافتی لباس میں سندن آڈرو وٹھن آئی ڈیویڈ نازبوئی واری سدفی مشی جو چیو اے الہ سبزن کے درجی دائی پانجی چالیں سالگرہ ساں سچے ہون جو ثبوت گوشت کھاں پرے رہی دنو انن شراب جو آڈرو پرن دنو بجدیر انن پرفریب سجاوٹ تے گل ہیو اچھن رمالن جو مقابلے میں کارن رمالن تے گل ہیو ہوئے خاموشی شائن جی بھئی شادیہ جا وی سال ساگیو بستر ساگیو شاور استعمال کرن اے ساگیو کھا دو کھائن ٹرن بارن جی پرورش گر جی کرن کھاں پوئے بھی خاموشی بچی ہوئی یا یہو صرف الہ جو خیال ہو مون ڈٹھو آئے تا توں اجکل رومیا کے پڑی رہی آئیں ڈیویڈ گل ہیو الہ کچھ تاجب ماں گند دھونیو وہ سمجھی نہ سکی تا کھیس کیڑی گال حیران کیو آئے یہو بودھی تا ڈیویڈ رومیا جے بارے میں جان رکھے تو یا اوہ تا کھیس پروا آئے تا الہ چھاتھی پڑے مو مٹھڑی گستا کی تے ریپورٹ لکھنے جے کرے انہ جی شائری پان شروع کئی ربوئے مکے انہ سان دلچسپ پی تھی بھئی آنے یا ماں پانجے لائے تھی پڑا الہ وضاحت نیدے چاہو ڈیویڈ میز پوچھتے لگل شراب جے داغن کے یک ٹک رسی رہو ہو وہ تھدو سا بھنیدے چاہیں الہ مو کے خبر آئے تا چھاتھی رہو آئے ماں سب کچھ جانا تھو تن چھا جی گال کرے رہو آئیں الہ کے پک نو ہی تا وہ جواب ادھن چاہے بھی تھی یا نے پر پوہ بھی پوچھائیں تن جی دل لگی جے بارے میں ڈیویڈ رکی رکی گا لائے ہو آؤں نا خاں با خبر آیا الہ بے یقینی آئیں تاجب بچا ڈیویڈ ڈانڈٹھو میزہ تے بری المین بطی میں ڈیویڈ جو مو بلکل مایوس لگو مہنجی دل لگی الہ تیز آئیں وڈے آواز میں چاہو انہاں یک دم محسوس کہوتا ہے بھر واری میز تے ویٹھل جوڑے انہاں ڈانڈٹھو ہو شرم بچاں انہاں جھکے آواز میں سرگوشی کندے وری چاہو کیڑی دل لگی ماں چریو نایاں مو تو جو ایمیل اکاؤنڈ اٹھو آئے آئے ہونا مانو دا موکلل پیغام بھی پڑھے ہائیں ڈیویڈ چاہو تو چھا کیو آئے الہ رڑ کندے پوچھو سوال کے نظر انداز کرے سندس مو انہاں گال جے کرے خراب تھیو جے کو چون وار ہو ماں تو کے کسور وار نتو اٹھا رہیاں مو تو کے نظر انداز کرے ہو اے توں بے کے ناں ساتھ لائے نیاہ رہو ڈیویڈ چاہو الہ پانچوں نظروں گلاس ہمیں جھکائے چھ دیوں شراب جو رنگ تیز گاڑو ہو اکا سیکنڈ لائے ہونا سوچو تا منجس روشنیے جا کے ذرا چمکی سندس کے تارے جیاں دگہبانی کرے رہا ہوا شاید کے تارہ ہوا وہ سب خواب لگی رہو ہو ہانے ڈیویڈ ماتھو یہ فیصلو کندے تا سندس ذہن میں رکھل گال کیوں بیان کرے ماتھو کے معاف کرن اے یہ سب وسارے چھ دن لائے تیار آیاں آخر کار ہونا چاہو انا وقت کتریوں ہی گالی ہوئیوں جکہ ایلہ چوانتی چاہیوں تیز اے تنزیا گوڑیوں اے سنجیدہ اور انا آسان طریقوں چونڈیو جمکندر اکھنسا انا پوچھو اے تنجھے معاملے جے بارے میں تنجھو چھاکیا لائے چھا تو انہوں کے بھی پوچھتے چھ دن لائے تیار آئیں انا وقت دے پیش گیر لواز مات کھنیں حاضر تھی ایلہ اے ڈیوٹ پوچھتے تھی ویٹھا اینکیس بلے ٹوں رکھن دے اینکلاسن کے بھرین دے رسرن لگا جدہیں ہوں ہلی بھائی ڈیوٹ ایلہ دے اکیوں کھپائیں دے پوچھو یہ چھاو چھاو یہ بدلو ہو نہ ایلہ پانچو کندو مایوسی میں دھونی دے چھاو یہ بدلو نہ آئیں کدھیں تھی بھی نہ تو سگے ایلہ پانچو ہتھ جوڑے سدھی تھی ویٹھی اینئے تھی بھائیان جان ریسٹورنٹ میں ہر شئے گراک ملازم مرادہ این پانی میں رکھیل رنگا رنگی مچھوں بھی یہ کو ہوا جون واری ہوئی سو بدھن لائے رکجی ویوں ہوں یہاں محبت آئے آخرکار ہونے چھے ہو ماں عزیزہ ساں محبت کریاں تھی ایلہ کے لگو تا ڈیویڈ مطس کھلن دو پر جلے ہنے دانس دسان جی حمد کئی سندس موہتے وحشت ہوئی پر جلدی سندس تاثر انہ شخص جڑا تھی ویا جکو گھٹ نقصان تے ہی ماملہ حل کرن جی کوشش کندو جے بوجتو ہی ایلہ کے جن بزاحت جی ضرورت پئی محبت ایک گہرو لبز ہو ایک ہو اینا جڑی عورت لائے عجیب ہو ایک ایڑی عورت جے ماضیہ میں محبت لائے کیتیوں ہی منفی گالیوں چھے ہوئیوں اساں کے ٹری بار آئین ڈیویڈ رندھل آواز میں چھے ہو ہاں ماں انہیں سندھاڑی محبت کندیایاں ایلہ لاپروائی میں کند دھونیوں پر ماں عزیز ساں بھی پیار کریاں تھی یہ لبز استعمال کند بند کر ڈیویڈ مداکلت کی بیئر گلائن کھاں پیریں اونا پانجو گلاس ماں ڈھکو بھریو موڑیوں گلتیوں کئیو آئین پر کدہیں بھی تو ساں پیار کرن نائے چھے ہو ایلہ مو کریں بھی کیساں پیار نائے کیو اسی بھائی پانجی گلتن ماں سکھی سگون تھا ماں تو ساں وایدو تو کریاں تھی بیئر این کدہیں نتھی دو توکہ بیو کتھے پیار لائے واجہین جی ضرورت نپوان دی ماں محبت کو علیہن لائے باہر نہیاں وائی ایلہین بھنکیو گن پانکے بودھائیں دیو جے رومی فرمایے تو تا محبت جی خوچ لائے اساں کے باہر واجہین جی ضرورت نائے اساں کے بس پانجی اندر موجود رکاوٹ ان کے ختم کرنوں دوائے تیکی اساں کے محبت کان پرے رکھن تھیوں او خدایا توکہ شاہتھی بیوائے تو وہاں نائیں کھالی تھیاں بند گندی ہیں پانجی پرانی حالت میں واپس اچ دیویٹ اوچ تو چاہیو مہربانی کر ایلا پانجا بیروں سکیڑے پانجے نہن کے یہ دشان لگی جن تک خیس انانما کو مسلو ہو چاہی حقیقت میں خیس ایک بیو لمحو یاد اچھی ویو جنہیں انہیں پانجی دھیا کے یہ ساگیو جملو چاہیو خیس یہ لگو جن کو دائروں مکمل تھی ویو کندکے ہوریاں ہوریاں دونین دے انہ پانجو رمال پاسے تھی رکھیو چاہانے اسی گھر حلی سگون تھا موکھے بکھ کونے ایلا چھےو انہ رات ہوئے بھائی الگ بسترن میں ستا صبح صویر ایلا جکو پیروں کم گئو اوہو عزیز کے خط لکھن ہو موسیقی موسیقی